بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام آج ہم کمیسٹری کا ٹاپک ڈسکس کریں گے مالیکلر میس اینڈ فارمولا میس یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مالیکلر میس اینڈ فارمولا میس پہلے یہ یاد رکھیں کہ مالیکلر سبسٹانس یا کوبلنٹ کمپاؤنڈ کے میس کو مالیکلر میس کہا جاتا ہے مالیکلر سبسٹانس یا کوبلنٹ کمپاؤنڈ کے میس کو مالیکلر میس کہا جاتا ہے اور آئینک کمپاؤنڈ کے میس کو فارمولا میس کہا جاتا ہے پیچھے ہم کمپاؤنڈ کی دو ٹائپیں ڈسکس کر چکے ہیں کوولینٹ کمپاؤنڈ اور آئینک کمپاؤنڈ کوولینٹ کمپاؤنڈ کے میس کو مولیکیولر میس کہا جاتا ہے اور آئینک کمپاؤنڈ کے میس کو فارمولا میس کہا جاتا ہے اب یہ جو ہمارے پاس کوولینٹ کمپاؤنڈ ہو یا آئینک کمپاؤنڈ ہو یہ ایٹموں سے مل کر بنے ہوتے ہیں کوولینٹ کمپاؤنڈ ہو یا آئینک کمپاؤنڈ ہو یہ ایٹم سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور ایک ایٹم کے میس کو اٹومک میس کہا جاتا ہے کوولینٹ کمپاؤنڈ یا آئینک کمپاؤنڈ یہ ایٹمز سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور ایٹمز کے میس کو اٹومک میس کہا جاتا ہے اب یہاں پہ ہم مالیکلر میس اور فارمولا میس کس طرح ہم ڈیٹرمائن کریں گے دیکھتے ہیں پہلے یہ دوبارہ سن لیں کووینٹ کمپاؤنڈ کے میس کو مالیکلر میس اور آئینک کمپاؤنڈ کے میس کو فارمولا میس کہا جاتا ہے اور آئینک کمپاؤنڈ کے فارمولا کو فارمولا یونٹ کہتے ہیں اب ہمارے پاس کووینٹ کمپاؤنڈ ہو یا آئینک کمپاؤنڈ ہو یہ دونوں قسم کے کمپاؤنڈ جو ہیں یہ ایٹمز سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور ایٹمز کے میس کو اٹومک میس کہا جاتا ہے اب ہم پہلے ڈسکس کریں گے کہ ہم مالیکلر میس کس طرح ڈیٹرمائن کرتے ہیں یا مالیکلر میس کیا ہوتا ہے کسی کوولینٹ کمپاؤنڈ میں یا مالیکلر سبسٹانس میں موجود ایٹمز کے اٹومک میسیج کے کسی کوولینٹ کمپاؤنڈ یا مالیکلر سبسٹانس میں موجود ایٹمز کے اٹومک میسیج کے مجموعہ کو سم کو مالیکلر میس کہا جاتا ہے پہلے یہ چیز آپ کو بتائیں ابھی کہ کوولینٹ کمپاؤنڈ ہو یا آئینک کمپاؤنڈ ہو کوولینٹ کمپاؤنڈ ہو یا آئینک کمپاؤنڈ ہو یہ ایٹمز پر مشتمل ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک کوولینٹ کمپاؤنڈ ہے ایچ ٹو اب یہ تین ایٹمز پر مشتمل ہے دو ہائیڈروجن کے ایٹم اور ایک آکسیجن کا ایٹم اسی طرح ہمارے پاس ایک مالیکلر سبسٹانس یا کوولینٹ کمپاؤنڈ ہے سلفیوری کے سیڈ ایچ ٹو ایسو فور اب یہ بھی ایٹمز پر مشتمل ہے اس میں ہائیڈروجن کے دو ایٹم ہیں سلفر کا ایک ایٹم ہے اور آکسیجن کے چار ایٹم ہیں یعنی ٹوٹل اس میں سیون ایٹمز ہیں فور آکسیجن کے ایک سلفر کا اور ایک دو ہائیڈروجن کے ٹوٹل سیون ایٹم ہے تو اس طرح کوولینٹ کمپاؤنڈ ہو یا آئینک کمپاؤنڈ ہو وہ ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے اور آئینک کمپاؤنڈ دیکھیں جیسا کہ ہمارے پاس اینی سی ایل ایک آئینک کمپاؤنڈ ہے اب اس میں ہمارے پاس دو ایٹمز ہیں ایک سوڈیم ایک کلورین دو ایٹمز پر مشتمل ہے تو کوولینٹ کمپاؤنڈ ہو یا آئینک کمپاؤنڈ ہو یہ آئینک پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک آئیٹم کے ایک آئیٹم کے میس کو آٹومک میس کہا جاتا ہے کہ ہائیڈروجن اکیلے کے اکیلہ ایک آٹوم ہوگا تو اس کے میس کو آٹومک میس آکسیجن کے ایک ایٹم کے میس کو اٹومک میس کہا جاتا ہے کہ ایک ایٹم کے میس کو اٹومک میس کہا جاتا ہے اب ہمارے پاس مولیکلر میس کیا ہوتا ہے کہ کسی کوولینڈ کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کے اٹومک میس کے مجموعہ کو مولیکلر میس کہا جاتا ہے جس طرح یہ ہمارے پاس پانی ہے water ہے H2O اب اس میں جتنے ایٹمز ہیں ان کے اٹومک میسز کا سم لینے ان کو ایڈ کر دیں اب تین ایٹم ہیں دو ہائیڈروجن کے ہیں ایک آکسیجن کا ہے اگر ہم ان کے اٹومک میسز کو ایڈ کر دیں تو ان کا جو سم آئے گا وہ ہمارے پاس مولیکلر میس ہوگا کسی مولیکلر سبسٹانس میں موجود ایٹمز کے اٹومک میسز ہے کیونکہ ایٹم کے میس کو میس آف ایٹم ایٹم کا میس اس کو اٹومک میس کہا جاتا ہے کسی کوولینٹ کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کے اٹومک میسز کے مجموعہ کو مولیکلر میس کہا جاتا ہے اور ہر ایٹم کا اٹومک میسز ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس طرح ہائیڈروجن اس کا اٹومک میسز 1 ایم یو ہے آکسیجن اس کا آٹومک میس 16 ایم یو ہے 16 ایم یو سلفر اس کا آٹومک میس 32 ایم یو ہے یہ آپ کو آٹومک میس یاد رکھنا ہوں گے تو کسی کوولنٹ کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کے آٹومک میسز کے سم کو مولیکلر میس کہا جاتا ہے جس طرح ہم ایچ ٹو وارٹر کا مولیکلر میس فائنڈ کرتے ہیں درہ دیکھئے مولیکلر میس آف وارٹر ایچ ٹو پانی ایچ ٹو کا مولیکلر میس اب یہاں پہ دیکھا جائے تو ہائیڈروجن کے دو ایٹرم ہے تو ہم لیکھیں گے ٹو اینٹو اٹومک میس آف ہائیڈروجن چونکہ ہمارے پاس ہائیڈروجن کے دو ایٹرم ہیں اور ایٹرم کے میس کو اٹومک میس کا جاتا ہے اس لیے ہم کہیں گے ٹو اینٹو اٹومک میس آف ہائیڈروجن اب ہم نے ایچ کے میس کو اٹومک میس اس لیے لکھا ہے کیونکہ ایچ کے ایک ایٹرم کی بات کر رہے ہیں ٹو اینٹو اٹومک میس آف ایچ پلاس اٹومک میس آف آکسیجن ٹو سے ملٹیپل ہے اس لیے گیا کہ ہائیڈروجن کے دو ایٹم ہیں اور اٹومک میس آف ایٹومک میس اس لیے لکھا کیونکہ ہائیڈروجن کا ایٹم ہے اور پھر آکسیجن کا ایک ایٹم اس کا اٹومک میس تو ہم لکھیں گے مولیکلر میس آف وارٹر پانی ایس ٹو کا مولیکلر میس اس ایکوال ٹو انٹو اٹومک میس آف ہائیڈروجن پلس اٹومک میس آف آکسیجن اب ان اٹومک میس کا جو سم ہوگا وہ مولیکلر میس ہوگا مولیکلر میس آف ایچ ٹو ایچ ٹو کا مولیکلر میس ٹو انٹو اب ہائیڈروجن کا اٹومک میس وان ایم یو ہوتا ہے وان ای ایم یو وان اٹومک میس ہیونٹ اے ایم یو اٹومک میس یونٹ ہائیڈروجن کے ایک ایٹم کا اٹومک میس ون ایم یو پلس آکسیجن کا اٹومک میس سکسٹین ایم یو ہوتا ہے مولیکیولر میس آف ایچ ٹو او ٹو کو ون سے ملٹیپلائی کریں ٹو ون سٹو ایم یو پلس سکسٹین ایم یو ٹو پلس سکسٹین ایٹین ایم یو مولیکیولر میس آف ایچ ٹو او یہ ہمارے پاس وارٹر کا جو مولیکیولر میس آیا ہے وہ ہمارے پاس ہے ایٹین اے ایم یو وارٹر میں موجود ایٹمز کے اٹومک میسیز کو ایڈ کرنے سے یہ جو ہمارے پاس آیا ہے یہ ہمارے پاس وارٹر کا مولیکلر میس ہے ہم یہ کہیں گے کسی مولیکلر سبسٹانس یا کوولینٹ کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کے اٹومک میسیز کا سم مولیکلر میس کہناتا ہے کسی مولیکلر سبسٹانس یا کوولینٹ کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کے اٹومک میسیز کا سم مولیکلر میس کہلاتا ہے دا سم آف اٹومک میسیز آف آل دی ایٹمز پریزنٹ ان آر مولیکلر سبسٹانس آر کوولینٹ کمپاؤنڈ اس کا مولیکلر میس کسی ایک مولیکلر سبسٹانس یا کوولینٹ کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کے اٹومک میسیز کا سم مولیکلر میس کہلاتا ہے اور اس طرح فائنڈ کرتے ہیں ہمارے پاس جس طرح ہم نے فائنڈ کیا مولیکلر میس اور وارٹر ایچ ٹو او کا مولیکلر میس ہم اس میں جتنے ایٹمز ہیں ان کے اٹومک میسیز کو ایڈ کر دیں یہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ایٹم کے میس کو اٹومک میس کا جاتا ہے اور جتنے کسی مولیکلر سبسٹانس یا کوولینٹ کمپاؤنڈ میں ایٹمز ہوتے ہیں ان کے اٹومک میسیز کو ایڈ کر دیا جائے ان کو ایڈ کرنے سے مولیکلر میس حاصل ہوتا ہے اس طرح بھی ہم نے وارٹر کا مولیکلر میس فائنڈ کیا جو ہمارے پاس ایٹین ایم یو آیا یہاں پہ ہم ایک اور مولیکلر کمپاؤنڈ یا کوولینٹ کمپاؤنڈ کا ہم مولیکلر میس فائنڈ کرتے ہیں پھر ہم آگے فارمولا میس کی طرف چلتے ہیں